موسیقی اپیکس کمیٹی اچلاس کے بعد علامیے پر کنفیوین پھیل گئی بیانیاں بنایا گیا آپریشن ہو رہا ہے لوگوں کو علاقوں سے نکالا جا رہا ہے ملک میں کوئی نوگو ایریا نہیں کسی کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا اس میں اس تحکام کا مقصد دہشتگردوں اور جرائیں پیشم معافیہ کا تعلق ختم کرنا ہے آرمی چیف اور فوج کے خلاف ڈیجیٹل دہشتگردی ہو رہی فوج کے خلاف منظم پروپوگینڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا بنو واقع پر انتشاری ٹولے نے پروپوگینڈا کرنے کی کوشش کی فوج کا ردیعمل ایسو پیس کے مطابق تھا امن مارچ میں مسلح لوگوں نے شامل ہو کر فائرنگ کی ترجمان افواج پاکستان کا بنو واقع پر ردیعمل کہا واقع پر اپنی حکومت کے خلاف کیوں احتجاج کروایا جا رہا مسلح لوگ حجوم میں شامل ہوئے تو روکنا کس کی ذمہ داری تھی حجوم کو کنٹرول کرنا فوج کی نہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے مظاہرین راشنڈ اپو سے آٹے کی بوریاں اٹھا رہے تھے ایک عرضی دیوار کو گرایا گیا دوسرے موالک کے زخمی بچوں کی پرانی تصاویر اپلوڈ کی گئی ڈیجیٹل دہشتگرد ایسے حقیقی دہشتگردوں کو سپورٹ کرتے ہیں عدالت نو مائی والوں کو دھیل دیں گی تو انتشار تو پھیلے گا نو مائی کے بعد پروپگنٹا ہوا کہ فوج نے انہیں روکا کیوں نہیں انہیں گولی مارتے تھے کیونکہ گولی نہیں ماری اس کا مطلب یہ خود انہیں رے کر آئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنینٹ جنرل احمر شریف چودری کی نیوز کانفرنس کہا سوشل میڈیا پر جس کا جو دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے فوج اور عوام کا رشتہ کمزور کیا جا رہا ہے افغان شہری پانچ بورڈر ممالک میں پاسپورٹ پر جاتے ہیں پاکستان نے پاسپورٹ کی شرط لگائی تو احتجاج شروع ہو گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان میں لاکھوں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں موجود ہیں بینامی پراپٹیز اور اکاؤنٹس کا فائدہ بھی دہشتگرد اٹھاتے ہیں بھارت بھی موقع کی تلاش میں ہے کہ کب پاکستان کی فوج اور عدارے کمزور ہوں اور واردات کریں ایک سوال کے جواب میں کہا پوری قوم نے خارجی فتنے کے سربراہ نور ولی کی آڈیو سنی وہ سکول کالیجز اور اسپتالوں کو بومز سے اڑانے کا حکم دے رہا یہ کون سا اسلام ہے ملک پھر میں بتیس ہزار سے زیادہ مدارس ہیں سولہ ہزار جسٹڈ ہیں باقی پچاس فیصد مدارس کا پتہ ہی نہیں یہ مدارس کہاں ہیں اور کون چلا رہا ہے کیا یہ فوج نے کرنا ہے پاک افغان سرحت پر در اندازی کی کوشش ناکان تین دہشتگرد حلق ای ایس پی آر کا کہنا ہے افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال روکے وزیر داخلہ محسن نکوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے مسموم عزائم خاک میں ملا دیئے نیوز کانفرنس حکومت کی نا اہلی پر فرد جرم تھی بین آمی اکاؤنٹس کا پہلے وزیراعظم سے پوچھا جائے آپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی دھواں دار نیوز کانفرنس کہا ملک میں ہائیبرڈ نظام مزید نہیں چل سکتا چھاپا ہمارے عراقین کے بیانے حلفی ہتھیانے کا بہانہ تھا حکومت کا پی ٹی آئی کی ریاست مخالف پروپگنٹے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ ترجمان وسارت داخلہ کا کہنا ہے تحریک انصاف ریاست مخالف پروپگنٹے میں بلوث ہے اسلامباد پولیس نے پی ٹی آئی کارڈینیٹر احمد بکاس جنجوہ کو گرفتار کیا ابتدائی تفتیش کے بعد پی ٹی آئی کے سیکیریٹری اطلاع روح حسن کو گرفتار کیا گیا زرائے کے مطابق پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈیس انفرمیشن کا گڑھ بنا ہوا تھا تحریک انصاف کی روف حسن کی گرفتاری کی مضامت چیئرمن پی ٹی آئی بیریشتر گوھر کہتے ہیں سیاسی جماعت کے دفتر پر حملہ قابل جواز نہیں پولیس نے ہمارے عراقین کے تمام بیان حلفی تحویل میں لے لیے وزیراعلا ہاؤس پی شاور میں بنو واقع پر جرگاہ وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور کی زیر صدارت جرگے میں اکابرین شریک چیف سیکیریٹری آئی جی کمیشٹر آرپیو بنو اور ڈیپٹری کمیشٹر بنو بی شریک اجلاس میں سولہ نکاتی ایجنڈ پر غور معروف گلوکار راحت فتح علی خان کی دبائی میں گرفتاری کی تردید ویڈیو بیان میں کہا گرفتار نہیں ہوا ائرپورٹ پر عام سی چیکنگ اور سوال جواب ہوئے میرے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں وہ کوئی بھی دے سکتا ہے خلیل رحمان کمر ہنی ٹرپ کا شکار مرکزی ملزمہ آمینہ اروج گرفتار بارہ ساتھیوں کو تھر لیا گیا بیان میں کہا خلیل رحمان کمر سے دس سے پندرہ دن تک بات ہوئی خلیل رحمان کمر نے ملنے کا کہا میں نے گھر بلا لیا نیٹ ورک ماسٹر مائنڈ حسن شاہ تحال گرفت میں نہ آسکا پاک افغان چمن بورڈر پر پاسپورٹ اور ویزا کی شرط ختم مظاہرین کے مطالبات تسلیم پاک افغان چمن بورڈر کھل گیا سفر کے لیے شناختی کارڈ اور افغان تذکرہ استعمال کرنے کی اجازت افغان حکام کا پاکستانی شہریوں کو شناختی کارڈ پر افغانستان داخلے کی اجازت دینے سے انکار اتھر پاکستان میں ریجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام میں ایک سال کی توسیع وزارت سیفران نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت کا فرنس آئل پر چلنے والے مہنگے پاور پلانٹ سے ریٹائر کرنے کا فیصلہ پاور ڈوین کے مطابق مہنگے فیول پر چلنے والے پلانٹ ریٹائر کرنے سے بشلے کی قیمت کم ہوگی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب آج تین روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے پندرہ ارب ڈالر کے توانائی گرزوں کی ریشیڈیولنگ پر بات ہوگی ادھر وزیر خزانہ نے ریٹائلرز کے لیے ٹیکس سکیم کی منظوری دے دی شہید سپاہی سوبان مجرید نے بہادری کی داستان رقم کی بنو کینٹ میں دہشتگرد حملے میں بوم پر لیٹ کر ساتھیوں کی جان بچائی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاک فوج کے بہادر جوانوں کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہے بانی پی ٹی آئی کا نومے کیسز کی تفتیشی ٹیم سے تعاون کرنے سے انکار لہور پولیس کی ٹیم تفتیش کیے بغیر اڈیالا جیل سے واپس روانہ بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا تھا ادھر نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں ساتھ دن کی توسی کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ چاری مختلف علاقوں میں بارش حبس اور گرمی میں کمی سرجانی ٹاؤن میں جوہر میں ڈھوپ کر بارہ سالہ لڑکی جان بھاگ ادھر مونسون کا چوتھا سپیل آس سے شروع ہوگا صدر مملکت کی زیر صدارت کراچی کو سلاب سے بچانے سے متعلق اجلاس صدر عاصف زرداری نے کہا کراچی میں سلاب روکنے کے لیے جامع منصوبہ بند جل تیار کیا جائے سندھ حکومت پائیدار اور طویل مدتی حقمت عملی بنائے عالمی میار کے مطابق سلابی پانی کے موثر انتظام کا نظام اپنانا ہوگا ناران میں جیل سیف الملوک روڈ پر گلیشئر سیاہوں پر گر گیا دو سیاہ جان بہا کلاشیں نکال لی گئیں پولیس کے مطابق مرنے والوں میں تیرہ سالہ پارسہ اور بائیس سالہ مہران شامل تعلق راجنپور سے تھا موسیقی